قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے خودگرزی کا عام ہونا لوگوں کا مطلب پرست بننا یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرے گا تو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے اس سے ملے گا اپنے مطلب کے لیے اس سے بات کرے گا اور خودگرز بن کر کے زندگی گزارے گا یعنی بظاہر آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ دیندار ہے آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ مسجدوں میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ روزہ بھی رکھتا ہے دین کے اور کام بھی بظاہر کر رہا ہے لیکن وہ خودگرز بن کر کے زندگی گزارے گا لوگوں سے ملاقات کرے گا لوگوں سے ملے گا تو صرف اور صرف اپنے مطلب کی بات کرے گا اپنے فائدے کی بات کرے گا اور جہاں اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ لوگوں سے وہاں الگ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے آپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے خودگرز لوگ پیدا ہوں گے اور مطلب پرستی والی بات کریں گے تو ایسے وقت میں تم متنبیہ ہونا اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانا ان سے دوری بنائے رکھنا اور خودگرزی جیسے برے فیل سے دور رہنا